دوہزار چوبیس کا پہلا مکمل سورج گرہن کب ہوگا؟ دوہزار چوبیس کا پہلا سورج گرہن آٹھ اپریل کو دیکھنے میں آئے گا سورج گرہن کا مشاہدہ شمالی امریکی ممالک جیسے میکسی کو امریکہ اور کینیڈا میں کیا جا سکے گا اگست دوہزار سترہ کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا جب امریکہ میں مکمل سورج گرہن کا مشاہدہ کیا جائے گا اور اگلی بار اسے دیکھنے کے لیے خطے کے لوگوں کو اگست دوہزار چوالیس تک انتظار کرنا ہوگا دنیا میں آخری بار مکمل سورج گرہن دسمبر دوہزار اکیس میں ہوا تھا مگر اس کا مشاہدہ صرف انٹر ارکیٹکا میں ہوا تھا ہائیبرٹ سورج گرہن کیا ہے جو ایک دہائی میں پہلی بار بیس اپریل کو دیکھنے میں آئے گا سورج گرہن کا آغاز میکسیکو سے ہوگا جہاں سے شمالی مشرقی سبت میں امریکہ کے جانب سے سفر کرتا ہوا کینیڈا کے مشرقی صوبوں میں خطام پذیر ہوگا ایک تخمینے کے مطابق صرف امریکہ میں ہی تین کروڑ تیس لاکھ افراد سورج گرہن کا مشاہدہ کر سکیں گے مکمل سورج گرہن کے دوران چاند کا سایا مکمل طور پر سورج کو چھپا لیتا ہے اور اس دوران دن کے وقت بھی اندھیرہ چھا جاتا ہے امریکی خلائی داریں ناسا کے مطابق آر ٹپریل کو ہونے والے مکمل سورج گرہن کا دورانیا سالے تین سے چار منٹ ہوگا چاند اچانک سورج کے سامنے نہیں آتا بلکہ جزوی گرہن سے اس کا عمل کا آغاز ہوتا ہے جس سے سورج ہلال کی طرف نظر آنے لگتا ہے اس جزوی سورج گرہن کا دورانیا سبتر سے اسی منٹ تک ہوگا جب چاند سورج کے سامنے سے گزرتا ہے تو ہمارے نظام شمسی کی شعوں سے چاند کے کونے جگمگاتے محسوس ہوتے ہیں مگر مکمل گرہن کے ساتھ جگمگاہت غائب ہو جاتی ہے اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ